خالی جذباتی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا آؤ بدلو اپنے آپ کو سیکھو بدلاؤ نظر آنا چاہیے کہ تم مسلمان ہو رونا رونا بند کرو تم کسی بھی حالت میں مظلوم نہیں ہو اور اگر کوئی مسلمان جب اپنے آپ کو مظلوم کہتا ہے تو مجھے چڑھ ہوتی ہے ابھی تو مظلوم کیسے ہے فیشن بنا لیا ہے مظلومیت کا رونا رونے کی ہمارے ساتھ تاثب ہوتا ہے ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے تم لاواریس ہو لاواریس ہو تم لوگ ہاتھ اٹھا کے کہو کہ ہم لاواریس ہیں ابھی اٹھ کے یہاں سے چلا جاؤں گا باریس ہے نا تمہارے بے شک کیوں نہیں دیکھتے دل میں محبت تو پیدا کرو واہ 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 محبت تو پیدا کرو پھر جب تم سر اٹھاؤگے تو ہر گمبد والا تمہارا باریس ہے جس طرح بھی نگاہ اٹھاؤگے ہر گمبد والا تمہارا باریس ہے محبت ہائی نہیں دل میں چلے وظلومیت کا رونا رونے فیشن بنا لیا ہے اس نبی کا امتی ہو جو رحمت اللی العالمین ہے سب کی ضلویتوں کا پورا کرنے والا ہے تم اس کا کلمہ پڑھتے ہو پھر بھی اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم مظلوم ہیں کوئی تمہارے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا تم خود اپنی ذات کے ساتھ ظلم کرتے ہو بیٹھ کر سوچو کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں تمہارا کردار تمہارا حمل تمہاری سوچ تمہاری سیاست تمہاری آپسی چپ کلش یہ تمہاری دشمن ہے جس نے تمہیں پربادی کی کگار پر کھڑا کر دیا تمہیں ایک جماعت تھے آج گروب بن گئے ہو تم کو تمہارے آباب اجداد نے جماعت دی تھی سبحان اللہ یہی کہا تھا نا کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں تمہارے آباب اجداد نے جماعت دیا تھا تمہیں تم نے کیا کیا گروب بنا جالا پھر کہتے ہو ہم کمزور ہیں تمہارے آباب اجداد ازیہ حضرت شاہ بلاقی میں حاضری دے کر مضبوط ہو گئے حضرت شاہ مکمل میں جا کر حاضر دی مضبوط ہو گئے حضرت سلطان شاہ میں حاضری دی مضبوط ہو گئے حافظ جی کی بارگاہ میں حاضری دی مضبوط ہو گئے تم کیوں نہیں ہو رہے تم کمزور سے کمزور کیوں ہو رہے ہو کیا ان کی ولایت میں کمی ہو گئی ہے ارگز نہیں ان کی ولایت جیسے کل تھی ویسے ہی آج ہے اور صبح قیامت تک رہے گی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان بارگاہوں میں دو سال دو سال یہ کہی کہائی نہیں سنی سنائی نہیں کری کرائی ہے سبحان اللہ یہ کری کرائی بتا رہا ہوں ہر جمرات کو دو سال ان بارگاہوں میں میں نے حاضری دی ہے سبحان اللہ ہر جمرات کو ونیس سو پچھتر و ونیس سو چھیتر جب ناوی جامع نائمیہ میں تھا تو ہر جمرات کو سائیکل اٹھا کے ان بارگاہوں میں آزری دیتا اور آج بھی اس روحانیت کا احساس باقی ہے ان شفقتوں کا احساس باقی ہے ان شفقتوں کو ان روحانیت کو آج بھی محسوس کرتا ہوں بہت زمانے کے بعد آز حضرت شاہ مکمل میں گیا تو بچپن کا وہ تمام سین دورا گیا سبحان اللہ وحی سکون وحی انداز نظر آیا تو بارگاہوں میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے جانے والوں میں کمی آئی ہے جا بات وح 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 لیکن ہم تو بہت بڑی توپ ہیں نا ہم اپنی طرف کیوں دیکھیں گے سب سے آسان مسئلہ ہے انگلی دوسروں کی طرف اٹھا دو جا بات فرح نے میرے ساتھ ایسا کر دیا دھماو نے میرے ساتھ ایسا کر دیا تو نے کیا کیا ہے جا کہنے وح 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 تم نے کتنے لوگوں سے کی محبت اپنے دل میں بس آئی ہے اور کتنا اپنے دل سے نفرت کو نکال کے پھینکا ہے کتنی کوشش کی ہے تم نے تم تو روز بڑھا رہے ہو کیا بات یہ تو دینی جلسہ تھا یہاں بھی سیاست کیا بات کیا کہنے مجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے کیا بات کیونکہ یہ شہر میرا ہے یہ شہر میرا ہے میرے صدر اللہ فاظل کا ہے سبحان آپ سمجھیں نہ کل ہم اس شہر سے جدہ تھے نہ آج جدہ ہیں ایک بات جان لے نا میں آؤں جاؤں نہیں یہ الگ بات ہے کیا بات خبر پوری رکھتا ہوں تمہاری کر لو حرکتیں باز آ جاؤ باز آ جاؤ اللہ رسی کھینچے گا تو راستہ نہیں ملے گا پہلے بندے کی رسی سے بچو جس دن میں نے رسی کھینچی اس دن حالت خراب ہو جائے گی ابھی تو بندے کی رسی نہیں برداشت کر پا ہوگے تو اللہ کی رسی کو کیا برداشت کرو گے یہ سب حرکتیں بند ہونی چاہیے میں نے دو بار تم لوگوں کو اکٹھا کیا سنی کانفرنس دو ہزار دس تمہیں اس لیے نہیں اکٹھا کیا تھا کمپنی باغ میں کہ تم پھر سے بکھر جاؤ دو ہزار گیارہ میں زیرو پائنٹ پاک بارہ پہ تمہیں اس لیے نہیں اکٹھا کیا تھا کہ تم بکھر جاؤ اس لیے اکٹھا کیا تھا کہ گلدستہ بن کے رہو سبحان اللہ ایک مضبوط پہچان لے کر رہو کیا کیا آپ میں تو آپ کو جھوڑنا چاہیتا ہوں آپ نے کیا اسی شہر میں وہ لوگ جو جماس سے چھڑتے ہیں اہل سنت و جماس سے چھڑتے ہیں پوری کوشش کو کر ڈالی کیا روک لیا تھا سنی کانفرنس کیا بات ہے لوگ لیا تھا پھر یہ کہا گیا یہ تو مذہبی معاملہ تھا لوگ چلے ہیں ہم کہا اچھا ٹھیک ہے پھر اگلے سال کروں گا نام بھی بدل دیا مسلم مہا پنچائد نام بھی بدل دیا تب بھی ساڑھے تین لاکھ لوگ پہنچے ہم نے آپ کو جھوڑا تھا جھوڑنے کی دعوت دی کتنی جلدی بھول گئے کیا بات ہے وہ جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ہی توڑنے کی بات کر رہے تھے کیا بات ہے جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ہی توڑنے کا کارکرم چلا رہے تھے یہ میرے ہیں وہ ان کے ہیں وہ ان کے ہیں سن لو کان کھول کر سن لو ایک استاد نے اپنے شاگرد کو بھیجا کہا جاؤ میرے کمرے میں ایک آئینہ رکھا ہے اٹھا لاؤ شاگرد گیا پھر لوٹ کی آیا کہا آئینہ نہیں لائے کہا حضور وہاں دو آئینے رکھے ہیں کون سا لاؤں یہ والا لاؤں کی وہ والا لاؤں آپ سمجھ رہے ہیں تو استاد نے کہا نہیں وہاں تو ایک ہی آئینہ ہے دو کہاں سے لیا قائدے سے دیکھو دو نہیں ایک ہیں پھر گیا واپس پھر لوٹ کیا کہا نہیں حضرت ماں دو ہی ہیں کہا اچھا کون سا لاؤں تو فرمایا ایک کو توڑ دے دوسرے کو لے آ استاد نے کہا ایک کو توڑ دے اور دوسرے کو لے آیا تو جیسے ہی اس نے توڑا پھر واپس آیا کہا حضور میں نے توڑا تو ایک کو تھا ٹوٹ دوسرا بھی گیا تو استاد فرماتے ہیں وہاں آئینہ تو ایک ہی تھا تیری نظر کا قصور تھا تجھے دو نظر آئے یہی نظر کا قصور رافضیوں کا ہے حسین حسین کرتے ہیں امام حسین کو بھول جاتے ہیں فرہم اہل سنت والجماعت کون ہیں جب ہم نعوے لگاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین کریمین ہم کبھی جدا نہیں کرتے کیونکہ وہ ایک ہے ہمارے نزدیک ایک ہے تو جب نظر صحیح ہو تو نظریہ صحیح ہوتا ہے اور جب نظریہ صحیح ہو تو مدبید نہیں ہوتا دکتہ دوہے پر ہوتا ہی ایک ہے پھر آدھرانِ ملتِ اسلام ہم جماعت ہیں گروپ نہیں جماعت بن کر رہو گروپ نہیں سرکار سیدنا خوشِ عاظم کا تعلق جماعت سے ہے گروپ سے نہیں غریب نواز کا تعلق جماعت سے ہے گروپ سے نہیں محبوبِ الٰہی کا تعلق جماعت سے ہے گروپ سے نہیں مقدمِ سمنہ کا تعلق جماعت سے ہے گروپ سے نہیں اگر بزرگوں کی محبت دل میں رکھتے ہو تو جماعت سے تعلق مضبوط کرو جماعت سے تعلق مضبوط ہوگا تو تم بھی یہی کہتے نظر آوگے نفرت کسی سے نہیں محبت سب کے لئے ہے محبت سب کے لئے ہے